اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداؤم ناظرین اکرام وصامین محترم ماہ ببارک کی ان پرکتوں والی اور نعمتوں والی گھڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق چاہتے ہوئے پرکام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن کی جن آیات کو بھی دیکھا جائے وہ ایک ہی جیسی ہیں ہدایت کے لیے نور ہیں اور دلوں کو منور کرتی ہیں اور روشن کرتی ہیں جبکہ حدیث اس روشنی کے اور زیادہ بڑھاتی ہے اور گہرہ کرتی ہے اور وسیع کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ المومن میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے ذریعے قرآن مجید کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی دعاوں کو اور آمال کو سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام قبول فرما ہے اگلی آیات جو میں پچھلے ہفتے عرض کر چکا ہوں گا آپ کی خدمت میں اس میں آیت نمبر ٹوئنٹی تری سورہ الغافر المومن غافر غافر غمب وقابل توب سے لیا گیا ہے الغافر اس کا نام اور المومن جو اس کا نام لیا گیا ہے وہ مومن آل فراؤن ہے جو فراؤن کے دربار میں تھا اور ایمان کے ساتھ تھا اور اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی اب یہ جو ایک انسان کے اندر اور اکثر عام طور پر اگر اس فراؤن کو ہمیں ایک پورا کلچر اور ایک پورا سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو فراؤن ایک تخت پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص انسان متکبر کہ اس کی طاقت کے سامنے کوئی دوسری طاقت نہیں اور اس کے سامنے سارے وہ لوگ مصری قبطی جنہیں کہا جاتا ہے مصر کی پوری عبادی کو قبطی کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ بنی اسرائیل تھے اور جن میں آ کر وہ تبلیغ کر رہے تھے اور فراؤن کے پاس قبطیوں کے پاس بھی آپ گئے تشریف لے گئے تھے اور ان قبطیوں کے اندر بھی کچھ اکا دکا مومن تھے لیکن وہ ظاہر نہیں تھے تو اب اس طریقے سے یعنی وہ مومن جو اپنے ایمان کو بچا کے رکھے ہوئے تھا اس مومن کو آپ دیکھئے کہ کیسے اس نے اس سوسائٹی اور اس کلچر کے اندر جیسا کہ آسیہ بن تیمزاہم بھی اسی طریقے سے فراؤن کے گھر میں تھی اور وہ ایمان بچا کے رکھے ہو گئے تھی انبیاء پر ان کا ایمان تھا حضرت اور یاد رکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والا نبینا ایک اولوالعازم پیغمبر ایک بڑے نبیوں میں سے نبی کا نام ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر تشریف لے آئے اور پھر دوسری قوموں کو بھی وہاں تبلیغ فرمائی تو ان سے پہلے اسی مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلاة والا نبینا اجیب میں آ چکے تھے اور حضرت یوسف کے واقعے کو آپ سورہ یوسف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طریقے سے انہیں جہاں وہ اپنے نبوت کے ساتھ اور اپنے اس اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ انہیں اس وہ جو فرائین کا فرائنہ کا جہاں تخت تھا اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ الصلاة والا نبینا بہت عرصے تک حکومت کرتے رہے پہلے تو مشیر رہے اور پھر اس کے بعد خود جو حکمران تھا وہ ریٹائر ہو گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاة والا نبینا کو حکمران بنا دیا اور حضرت یوسف اپنی نبوت کے ساتھ اور حکمرانی کے ساتھ حضرت یوسف وہاں پر رہے نبوت کا بھی اعلان کیا حضرت یوسف نے نبوت کا اس وقت اعلان کیا کہ جب ان کو حکمرانی ملی بادشاہت ملی اور یہ لوگ مصری لوگ ان کے حکم کو تو مانتے تھے حکمران کی حیثیت سے لیکن نبوت کی ان کے نہیں قائل تھے اور جب حضرت یوسف اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلاة والا نبینا نے اپنے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا بلا کر جو سرکردہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے ان کو بلا کر کہا تھا کہ یہ قیبتی لوگ میرے بعد تمہارے اوپر سخت ہی کریں گے اور عذاب لے آئیں گے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ آئیں تو حضرت یوسف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والا نبینا کے درمیان جو دور ہے یہ دور بنی اسرائیل کے لیے ایک لحاظ سے ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے جو ایک اپنا ان کا ایک قائم ہے اور ان کی جو یعنی طاقت دینے والا ان کو اس غربت سے اس کمزوری سے اس پستی سے نکالنے والا جو ہے وہ آنے والا ہے اس انتظار میں تھے اس کا علاوہ دوسرے ابیاء حضرت شعب اور دوسرے جہاں وہ آتے رہے لیکن جو نکالنے والا تھا ان کو خبتیوں کے عذاب سے اس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور اس انتظار کا جہاں وہ وقت اس وقت ختم ہوا کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون ان فیرون کے پاس گئے اور فیرون کے پاس انہوں نے ان کو ہدایت کی رہبری کی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو طاقت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں تمہاری باتوں کو جو وہاں کرو گے تو میں پوری تمہاری حفاظت کروں گا گبراو نہیں اس طاقت کے ساتھ اس شدت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ حیرت موسیٰ وہاں پر ان کے ہاں جاتے ہیں اور اس کو حیرت موسیٰ کے واقعے کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر مختلف یعنی چپٹرز کے ساتھ ذکر کیا ہے جہاں پر جتنی ضرورت تھی تو یہاں پر جتنی ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْتَانِ مُبِينَ یہ آیت نمبر ٹونٹی تری ہے سورہ الغافر سورہ المومن جس سورے کو اگر آپ بیسنس کے اندر رکھیں گے تو اس میں آپ کے برکتیں بڑھیں گی اور آپ کا سودہ سلف جاہاں وہ زیادہ بکے گا اور آپ کی جو ڈیلنگز ہیں وہ زیادہ ہوں گی ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْتَانٍ مُبِينٍ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنے آیات کے ساتھ اور سلطانِ مُبِين کے ساتھ آیات تو موجزے ہو گئے جو حضرتِ موسیٰ کو عصا کا موجزہ اور یدِ بیضا کا موجزہ عطا فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور عصا کے ذریعے سے پھر حضرتِ موسیٰ کے ہاتھوں بہت سے دوسرے موجزے بھی ظاہر ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی علشانت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے اپنے آیات یعنی موجزوں وَسُلْتَانٍ مُبِينٍ اور ایک کھلم کھلا واضح طاقت کے ساتھ پھیجا سلطان طاقت پاور انسان سورہ الرحمن میں ہے کہ اگر چاہے کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں اُڑنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے سلطان سے طاقت طاقت پاور اور سلطان اس لیے کینگڈم کو بھی کہا جاتا ہے بادشاہت کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ بادشاہت اور کینگڈم کی اندر طاقت اور پاور ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کھلم کھلا یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے آیات کے ذرچات اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا کس کی طرف اِلَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فِرْعَوْنَ ہامان اور قارون کی طرف یہ تینوں اس زمانے کے مصر کے اندر فتنے اور فساد کے دین اسلام کے خلاف جو سب سے بڑے سب سے بڑی رکاوٹ تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ فیرعون تھا سب سے پہلا بڑا اور حامان جو اس کا وزیر و منشی یا بعض روایات میں بہت سی چیزوں میں ایسی چیزوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے مفسرین کیاں چونکہ تاریخ میں ایسا اختلاف ہوتا ہے حامان چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور جو ہے وہ یعنی اس کا مشیر ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کے بعد اس کا نائب ہوتا تھا اور ہمیشہ ہاں بادشاہ کے بعد اس کی بات سنی جاتی تھی وہ بعض موقعوں کے اوپر وہ جو ان کے بت پرستی اور ان کے جو یعنی بت ہوتے تھے ان کا جو نگران ہوتا تھا ان کا جو متولی ہوتا تھا وہ جسے ہم اپنی زبان میں متولی کہتے ہیں کہ ہم متولی ہیں وہ جو ان ان کے بتوں کا اور بتقدوں کا جو متولی ہوتا تھا اس کو یعنی اس وہ طاقت جو ہے وہ نائب کی اور نیابت کی بادشاہ کی اور کنگ کی حاصل ہوتی تھی ہامان وہ ہی تھا تو فیراؤن اور ہامان ان کی طرف وقارون اور قارون جو ہے وہ یعنی نسل میں نسلاً یا دوسرے کسی حساب سے اس قارون کا فیراؤن یا ہامان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے چونکہ یہ بھی فیراؤن کی طرح بات کر رہا تھا حالانکہ تھا بنی اسرائیل میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت رزق دیا تھا اور جب رزق مل گیا تو اس وقت اس نے بغاوت کی دوسرے موقعوں پر سورہ قصص میں اور دوسری جگہوں پر اس کا ذکر ہے تو قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جو بہت ہی مالدار تھا یہاں تک کہ اس کے مالدار ہونے کے لیے روایات اتنی بھی ہیں کہ چالیس آدمی اس کی خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے تو قارون بھی اور وہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ نبینا کی نبوت کا انکار کر رہا تھا اور وہی الزام لگا رہا تھا جو فرعون اور حامان لگا رہے تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کے اندر ان تینوں کو ایک ہی طرح سے خطاب فرمایا ہے کہ موسیٰ کے اگر کوئی دشمن تھے تو یہ تینوں تھے اور ان تینوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد میں لعنت بھی کرتے ہیں کھل کر کہ الہ فرعون فرعون کی طرف یعنی بھیجا تو ساری قوم کی طرف تھا لیکن چونکہ گمراہ کرنے والے یہی لوگ تھے فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کی ہوئے تھا اور اس خدائی کے دعویٰ کے اندر قبطیوں کا ایک اکثریت جو مجارٹی تھی کنسیڈریبل مجارٹی وہ ساری کے ساری فرعون کو خدا مانتی تھی اور اس حوالے سے یعنی فرعون سے باہر نہیں جا سکتے تھے یا یہ کہ غلام بنے ہوئے تھے اور اس غلامی کی جو وہ فرعون کو یعنی یہ حضرت یوسف علیہ سلات والا نبی نا کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا یہ پڑپوتا ہے کہ جو اس زمانے کا حضرت موسیٰ کے زمانے کا اور حضرت یوسف علیہ سلات والا نبی نا جیسا کہ اس کے اندر سورہ یوسف کے اندر ہے کہ سات سال جو ہیں وہ سبز اور ہریالے ہوں گے اور سات سال قاہد کے ہوں گے جو سات سال قاہد کے تھے جو سات سالوں میں حضرت یوسف نے وہ جو گندم اور گہوں کے امبار لگائے تھے اور جو خزانہ لگایا تھا اس خزانے میں سے وہ پھر بیچ رہے تھے پورے جو ہے وہ مصر کے اندر لوگوں کو کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کھانے کا گہوں جو ہیں وہ ختم ہو گیا تھا انہوں نے مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی نہ کسی زیورات کے بدلے میں پھر زمینوں کے بدلے میں جو جو ان کی ملکیت تھی مصریوں کی وہ ساری کے ساری مصریوں کی ملکیت حضرت یوسف کے قبضے میں آگئی تھی اور وہ پورا علاقہ جو ہے ایجپٹ کا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کی ملکیت ہو گیا تھا وہ جو دانیں بیچ رہے تھے اس طریقے سے کہ جو کہت تھا سات سال کا لیکن مہیا کر رہے تھے ہر ایک کو پہنچا رہے تھے پھر اس کے بعد ان کی غلامی کو ان کو خود انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا اور حضرت موسی یوسف یہاں تک ان سارے مصریوں اور قبطیوں کو آقا ہو گئے ان کے نفوس کے بھی مالک ہو گئے اور حکمرانی کر رہے تھے اگرچہ وہ نبوت کو نہیں مان رہے تھے اور جب رخصت ہوئے تو اس کے بعد کہا کہ یہ نبی ہے اور پھر اس کے بعد باتیں کرتے رہے کہ یہ نبوت کا ان کا دعویٰ سچا تھا لیکن زندگی میں ان کو نہیں مانا تھا سلسلہ ہر فیراؤں نے پھر اپنا لیا اور اسی قبضے پر مسلط رہے اصل میں وہ سلسلہ جو ان جو سات سال کا خزانہ تھا اس کو جب دیا گیا تو وہ مفت نہیں دیا گیا اس لیے کہ مفت دینا درست بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو اس طریقے سے ایک چیز اگر مفت ملتی رہے گی تو پھر لوگ اپنی محنت نہیں کریں گے یا دوسری ضروریات کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھی وہ مفت چیزیں لینے کے عادی ہو جائیں گے اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت یوسف نے بیچے لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی تصرف ایسا نہیں کیا جو نجائز ہو یہاں تک جب ان کی وفات ہوئی تو پورا ایجپٹ ان کی ملکیت میں تھا زمین اور پورا ایجپٹ ان کی غلامی میں تھا اور اب وہی غلامی اور ملکیت فیرانوں کے اندر چل رہی تھی جو حضرت یوسف نے ان کو قبضے میں کر کے دی تھی تو وہ اس فیران کو مالک سمجھتے تھے اور دوسرے مصریوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے بنی اسرائیل کو بھی اپنا غلام سمجھتے تھے اور بنی اسرائیل کو اور دوسرے مومنین کو اس کی غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ نبی کو کو اپنے آیات کے ذریعے سے اپنے موجزات دے کر اور سلطان مبین کھلی ہوئی طاقت دے کر بھیجا فیران حامان اور قانون کی طرف جو سب سے بڑی رکاوٹ سب سے بڑی بڑا بیریل تھے قانون بھی انکار کر گیا تھا اور وہ بھی یہی کہتا تھا فقالو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ساحر قذاب یہ ساحر بھی ہے اور قذاب بھی ہے یعنی یہ جادوگر بھی ہے اور یہ جوٹا بھی ہے وہی اعتراض اسی قسم کے تان و تشنی اسی قسم کا رد جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کے مقابلے میں مکہ کے کفار نے ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں جھوٹے باہر طور ان کو نہیں کہا صادق و امین کہتے تھے لیکن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ تو یہ ان کی فضیلت اور برطری ہے کہ نبی اکرم کو اس طریقے سے جھوٹا نبی نہیں کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ تو علیہ نبی کو ساہر بھی کہا گیا اور قذاب بھی کہا گیا جب یہ چیز ہوئی فلم اور حضرت موسیٰ ان کے دربار کے اندر پہنچے اور ان کے دربار کے اندر اپنا دین پہنچانے لگے تو انہوں نے اپنی حقانیت بیان کر چکے اور اس حقانیت کو بیان کرتے وقت انہوں نے ساری چیزیں واضح کر دی کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میری بات مان لو اگر نہیں مان ہوگے تم پر عذاب نازل ہوگا مان لوگے اللہ سبحانہ تعالی نعمتیں تم پر برسائے گا اور تمہارے ساتھ اللہ کی تعاید سامل رہے گی یہ اور آخرت جہنم کی طرف نہیں جاؤگے بلکہ تمہیں جنت جہے وہ عطا کی جائے جیسا کہ انبیاء علیہ صلی اللہ سلام کا ایک پیغام ہوتا ہے وہ پیغام دیا فلمہ جاء ہم بالحق من عندنا اور جب یعنی یہ بھیجا یہ تو پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا سبحان تعالیٰ نے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو تیار کیا حضرت موسیٰ کو آمادہ کر ریا اب اس کے بعد فلمہ جاء ہم بالحق اور جب حضرت موسیٰ آئے ان کے پاس جاء ہم موسیٰ آئے ان کے پاس بالحق حق کے ساتھ جاء الحق حق آیا اور باطل چلا گیا حق جو ہے وہ سچائی truth absolute truth جو ہے وہ حق ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور یہ قرآن جس جو حق ہے انبیاء علیہ صلی اللہ سلام کے پیغامات جو حق ہیں اللہ سبحان و تعالی نے جس طریقے سے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے یہ آج بھی قرآن ہمارے سامنے یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں تاکہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ اگر وہ ایک شخص یا ایک ماحول ایک انتہائی متکبرانہ ایک قوم تھی تو اس کا لیڈر ایک تکبر کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ ہمارے سوا اور کوئی بھی اتنی طاقت والا نہیں ہے سپر طاقت بن کر اس وقت اس ایریے کے اندر چھایا ہوا تھا تو آج بھی اگر کوئی اس قرآن کے مقابلے میں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خود یا ان کا نمائندہ اس وقت سامنے نہیں لیکن قرآن حق کے ساتھ موجود ہے اور اس قرآن کے سامنے کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن درست نہیں یا اس قرآن کی اندر جو سچائی اور حق لکھا گیا ہے آج کل بعض لوگوں کی طرف سے مختلف آیات کے اوپر تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ شاید وہ لوگ ہیں جو ایک نامنہاد مسلمان کہلاتے ہیں یعنی اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو لبرل مسلم کہتے ہیں اور قرآن کی آیات کو توڑ مرود کر اپنے کلچر اور سوسائیٹی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قرآن مجید کے یہ واقعات یہ بہت زیادہ ان کے نصیت کے لیے اور ان کو ہدایت کرنے کے لیے کافی ہیں اگر وہ دیکھیں تو کل بھی جو بہت بڑی طاقت تھی سپر پاور تھی اس کا کیا حال ہوا آج بھی اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سپر طاقت سے تم متاثر لہو اس کو مت دیکھو اور اپنے کلچر اور سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مت لے جو ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے بی حیو کی جئے اللہ سبحانہ تعالی تمہیں اس بی حیو کرنے کا عجر عطا فرمائے گا وقفے کی طرف جا رہے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے